امد دشمنوں کے خاتمے کا مشن باجوڑ میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن چار دہشتگرد حلاق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی محمد شعب مادرے وطن پر قربان آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے خودکش جیکٹ اسلحہ گولہ بارود برامد ہوا بلوچستان کے عام پر حملے کی کوشش ناکام گوادر میں دہشتگردوں کی موجودگی کی طلاع پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد حلاق تین زخمی سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیر ملے کر سرچ آپریشن انوار الحق کاکر ملک کے آٹھویں نگران وزیر اعظم کا کل حلب اٹھائیں گے تقریب ایوان صدر میں ہوگی نامزد نگران وزیر اعظم سیکیورٹی وجوہات کے باعث منسٹرز انکلیف سے پنجاب ہاؤس منتقل شہباز شریف الودائی گارڈ آف آنر تقریب حلف برداری کے بعد لیں گے شہباز شریف کی انوار الحق کاکر کو نگران وزیر اعظم بننے پر مبارک بات کہا آئینی طریقہ کار پر چلتے ہوئے ایک اچھے نام پر اتفاق ہوا امید ہے وہ معاشی استحقام کی پولیسیز کا تسلسل جاری رکھیں گے شفاف آزادانہ اور غیر جانب دارانہ انتخابات کے نخاط کو یقینی بنائیں گے وزیر اعظم آج رات قوم سے الودائی خطاب کریں گے شہباز شریف اتحادی حکومت کی سولما کی کارکردگی سے آگاہ کریں گے خارجہ امور، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبوں سے مطالق اقدامات پر روشنی ڈالیں گے صدر اس سحقا میں پاکستان پارٹی عبدالعیم خان کی انوار الحق کاکر کو نگران وزیر اعظم نامزد ہونے پر مبارک بات کہا امید ہے عبوری وزیر اعظم ہر چیلنج کو پورا کریں گے اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں گے سن کا نگران وزیر اعلا کون ہوگا مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانہ انسار آج پھر ملیں گے نگران سیٹ اپ پر پیش رفت کا قوی امکان بین پی سربراہ آختر مینگل کا نواز شریف کو خط اہم فیصلوں میں اتحادیوں کو اعتماد میں نہ لینے کا شکواہ کہا سیاستدانوں کے بجائے اسٹیبشمنٹ کی مشاورت سے مسائل حل کیے جا رہے ہیں کیا نون لیگ سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر گئی مردم شباری میں بلوچستان کی عبادی کو تہتر لاکھ کم کر دیا گیا پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی پر ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ آج رات ہوگی آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر بہمار خصوصی ہوں گے کیاڈیٹس مہارت کا مظاہرہ کریں گے اور غیر آزادی میں صرف ایک دن باقی تیاریاں ہتنی مراحل میں داخل کراچی سے پشاور لاہور سے کوئٹہ تک ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار گلی گلی نگر نگر سچ گیا امارتوں پر چراغہ پاک وطن سے محبت کا مالحانہ اظہار